اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو اس بات کا ستر فیصد امکان ہے کہ آپ کو کھانا پکانے میں دلچسپی ہوگی لیکن آج ہم جس ڈش کی بات کر رہے ہیں آپ میں اسے کھانے کے شوق کے ساتھ ساتھ اسے کھانے کی حمد بھی ہونی چاہیے یہ بات تو تھی اس ڈش کے کھانے والوں سے متعلق لیکن اس کے پکانے والوں کے پاس بھی پروفیشنل لائسنس کا ہونا ضروری ہے بغیر لائسنس اس ڈش کا پکانا اور سیل کرنا جاپان میں قانونا جرم ہے فوگو جاپان کی ایک خاص ڈش ہے جو سٹون فش سے تیار کی جاتی ہے اس سٹون فش کو اردو میں دھنک مچھلی یا سنگے ماہی کہتے ہیں یہ کوئی عام یا معمولی مچھلی نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے زہریلی مچھلی ہے لیکن جاپانی اس خطرناک مچھلی کو بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں بلکہ اس سے بنی ڈش دنیا کی مہنگی ترین ڈشوں میں شمار ہوتی ہے ایک فوگو پلیٹ کی قیمت 120 ڈالر ہے پاکستانی کرنسی میں یہ قیمت تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے بنتی ہے فوگو جاپان میں بہت مقبول ہے مگر اس مچھلی کا پکانا اور کھانا کسی خطرے سے خالی نہیں اس مچھلی میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ ایک مچھلی 30 لوگوں کی جان لے سکتی ہے یہ زہر اس مچھلی کے مختلف حصوں میں بھرا ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اس مچھلی کو بنانے سے پہلے سالوں کی تربیت دی جاتی ہے اور اس مچھلی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بنایا جاتا ہے کیونکہ ذرا سی غفلت کئی لوگوں کی جان لے سکتی ہے مگر پھر بھی جاپان میں لوگ اس مچھلی کو انتہائی شوق سے کھاتے ہیں جاپان میں اس مچھلی کا سیزن اکتوبر سے مارچ تک ہوتا ہے اسی عرصے میں فوگو نامی زہریلی مچھلی کھانے کے لیے دستیاب ہوتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود جاپانی فوگو کھانے کے لیے ریسٹورانڈ میں ایڈوانس بکنگ کراتے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ ان ریسٹورانڈ میں فوگو تیار کرنے والے شیف ہیں یہ شیف انتہائی تربیت کے بعد شیف کا لائسنس حاصل کرتے ہیں اور یہ لائسنس ریسٹورانڈ کے مقصود حصوں پر لگا ہوتا ہے جو کسٹومرز کے لیے اتمنان کا بائیس ہوتا ہے جاپان میں صرف لائسنس یافتہ شیفی فوگو تیار کر سکتا ہے ان ریسٹورانڈ میں پچاس سے ساٹھ سٹون فش ہر وقت ٹینک میں تیارتی رہتی ہیں فوگو کھانے کے لیے آنے والے کسٹومرز اپنی پسند سے سٹون فش کا انتخاب کرتے ہیں شیف زندہ مچھلی کاٹ کر پکانے کا آغاز کرتا ہے سٹون فش کی آزا خصوصا جگر جلد اور بیزدانیوں میں ٹیٹرو ٹاکسن نامی زہر پایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق یہ سائنائٹ سے دو سو گناہ زیادہ طاقتور زہر ہے سٹون فش میں یہ زہر سمندر میں زہریلی نمتات کو کھانے سے پیدا ہوتا ہے فوگو تیار کرتے وقت شیف پہلے مچھلی کا سر الہدہ کرتا ہے پھر بڑی احتیاط سے جلد جگر اور بیزدانی کو نکالتا ہے کئی جاپانی جگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں لہٰذا یہ حضور بہت دیکھ بھال کر زہر سے پاک کیا جاتا ہے ٹیٹرو ٹاکسن کھانا پکانے کے دوران تلف نہیں ہوتا جب اس کی معمولی سی مقدار جسم کے اندر پہنچتی ہے تو وہ انسان کو مکمل طور پر مفلوش کر دیتی ہے اس کیفیت میں انسان سانس نہیں لے پاتا چنانچہ چند ہی منٹوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے عذیتناک بات یہ ہے کہ مفلوش حالت میں مرتے دم تک انسان ہوش و حواس میں رہتا ہے سن دو ہزار سے اب تک جاپان میں فوگو کھانے سے تئیس افراد جاں بھاک ہو چکے ہیں تاہم ان میں سے کوئی بھی شخص ریسٹوران میں ہلاک نہیں ہوا یہ سب ہی ماہیگیر تھے انہوں نے جب گھر میں مچھلی پکا کر کھائی تو ناتجربہ کاری کے باعث سٹون فش کے زہر سے ان کی موت ہو گئی سٹون فش کا چھوٹا سا ٹکڑا کسی بھی انسان کی موت کے لیے کافی ہے انیس سو اٹھاون کے بعد سے فوگو تیار کرنے اور پبلک میں سیل کرنے والے شیف کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے تحریری اور پریکٹیکل ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں مچھلی کی پہچان اسے کاٹنے اور اسے زہر سے پاک کرنے پکانے اور ٹیسٹ کرنے کے تمام مراحل کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے دو سے تین سال کی ٹریننگ حاصل کی جاتی ہے اسی لیے سٹون فش تیار کرنے والے شیف یا باورچی خود کو عام باورچیوں سے بلند مرتبہ یا الیٹ کلاس میں شامل سمجھتے ہیں ایسا سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سٹون فش پکانے کا عمل بڑی محنت اور دیانت سے سیکھتے ہیں دلچس بات یہ ہے کہ تمام تربیہ دیافتہ شیف زندہ سٹون فش کو صاف کر کے پکاتے ہیں لیکن ٹوکیو کے بعض ریسٹورانٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تیار شدہ سٹون فش فروض کرنے لگے مگر تربیہ دیافتہ شیف اس اقدام کے مقالف ہیں انہیں خطرہ ہے کہ یوں غیر لائسنسی آفتہ شیف بھی مچھلی تیار کر سکتے ہیں تب ان کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا کیونکہ وہ تقریباً سو مچھلیاں کارٹ کر سٹون فش کارٹنا سیکھتے ہیں اور ان سب کی قیمت کو اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں شیف ہمیشہ خصوصی چاکووں کے ذریعے فوگو تیار کرتے ہیں یہ چاکو روزانہ تیز کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کی کارٹ زبردست رہے شیف فوگو کی تیاری کو بہت احتیاس سے کرتے ہیں ایک معمول اسی غلطی گاہ کو موت کے موہ میں پہنچا سکتی ہے اگر آپ کو زندگی میں سٹون فش کھانے کا ایسا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ